اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور آسان چکن چیز بائٹس پلیٹر کی ریسپی شیئر کروں گی ساتھ میں بہت ہی مزیدار ایک سوس یا ڈپ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی ایک پاؤ چکن سے آپ بہت زیادہ بائٹس بنا کے تیار کر سکتے ہیں جو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے یا پھر رمضان میں افتار کے لیے دافتوں کے لیے بہترین ریسپی ہے تو آجیں زبردست لا جواب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فرائی پین میں ایک کھانے کا چمچ مکن شامل کریں گے کوکنگ آل بھی یوز کیا جا سکتا ہے لہسن ادرکی پیسٹ ایک چائے کا چمچ اتنا پکا لیں اس کو کہ اس کے کچھے بن کی سمیل ہاتھ موجے لیکن لہسن ادرک کا کلر چینج نہیں کرنا چکن بون لیس ایک پاؤ ہے دو سو پچاس گرامز چھوٹی چھوٹی بوٹیاں میں نے اس کی کر لیے اتنا بکا لیں کہ یہ بھی وائٹ کلر کا ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جانا چاہیے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تقریباً ایک چھتائی کپ جتنا اور سفید سر کا ایک چائے کا چمچ کچھ مسالے ایٹ کریں گے جس میں نمک اپنے ذائقی کے حساب سے چلی فلیکس آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے کشمیری لال مرچیں یا پھر پیپر کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے نمک مرچ اپنے ذائقی کے حساب سے آپ نے شامل کرنی ہے زیرہ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ مسالے ایٹ کرتے ٹائم میں نے چھولا بلکل لو کر دیا تھا اب اس کو میڈیم ٹو میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا پکا لیں کہ پانی بلکل ڈرائے ہو جائے ہم نے اس میں سرکے کا استعمال کیا تو چکن بہت اچھی طرح سے گل جائے گا جب پانی ڈرائے ہو جائے تب اس میں سبزیاں ایٹ کریں گے جس میں آدھا کپ چوب کی ہوئی بند کو بھی آدھا کپ چوب کی ہوئی پیاس آدھا کپ چوب کی ہوئی شملا مرچ کسی بھی کلر کی آپ یوز کر سکتے ہیں سبزیوں کی کوانٹیٹی آپ اپنی پسند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک مرچ بھی پھر آپ کو اسی حساب سے کم زیادہ کرنا پڑے گا اگر آپ سبزیوں کو زیادہ کپ کر لیں گے تو اسی میں مکس ہو جائیں گی نظر بھی نہیں آئیں گی تو بس تھوڑا سا مکس کرنا ہے کہ سبزیوں میں جو تھوڑا بہت پانی موسچر ہوتا ہے وہ ڈرائی ہو جائے دو کھانے کے چمل چلی گارلک سوس نہ ہو تو ٹومیٹو کیچپ استعمال کر سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ اگر استعمال کریں تو پھر تھوڑی سی چلی سوس یا پھر ہارٹ سوس ایڈ کر لیجئے گا میاں نیز دو ستین کھانے کا چمچ یہاں پہ ہیٹ بلکل لو ہے بس اس کو مکس کرنا ہے اور چولے سے اتار کے رکھ دینا تھنڈا ہونے کے لیے جتنی دیر وہ تھنڈا ہوگا ہم برٹ کے سلائس لیں گے رولنگ پنسچے سے اس کو رول کر کے فلیٹ کر لیں گے آپ کو ایک کٹر لے لیں اور اس طرح سے سرکلز میں اس کو کٹ کر لیں گے اسی طرح سے آپ نے تمام سرکلز بنا کے رکھ لینے ہیں یہ دیکھیں سٹفنگ ہماری تھنڈی ہو گئی ہے بہت مناسب مقدار میں آپ نے سٹفنگ کرنی ہے بہت زیادہ نہیں ہے آپ نے سٹفنگ کرنی یہ دیکھیں اب آپ نے ایک بیکنگ ٹری لینی ہے یا پھر ڈش لینی ہے کوئی بھی اور پارشمن پیپر یا بٹر پیپر لگا لیں گے تو آسان ہو جگہ کام کوئی بھی پیالی یا گلاس لیں گے دونوں طرف سے رکھ کے ایسے ایک ایک رکھتے جائیں اور پیالی کو آگے کرتے جائیں گے اور اس طرح سے پلیٹر ہمارا بن جائے گا اب یہاں پہ موزریلہ چیز یا پھر چیڈر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو موزریلہ اور چیڈر دونوں مکس کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن چیز بہت تھوڑی تھوڑی سی آپ نے لگانی ہے گریٹ کیوی اوپر سے تھوڑی سی شملہ مرچ اور کیوی اگر ریڈ والی شملہ مرچ نہ ہو تو آپ کمارٹر لے کے سخت والا اس کے بیج نکال کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا کلر اچھا آجے گا ڈرائر والی پارسلی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی میں سپرنگل کر دوں گی میں آپ کو قریب سے اس کی لکھ دکھاتی ہوں کہ ابھی یہ کک نہیں ہوا تو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اگر دافتوں وغیرہ میں یہ افتار میں دسترہاں پر رکھ دینا تو سچ جاتا ہے دسترہاں میں آپ کو بینہ اوان کے بیک کر کے دکھاؤں گی جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک پرانا سا برطن لیں گے سٹینڈ رکھے کور کر کے پری ہیٹ کر لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت اچھی طرح میں نے اس کو گرم کر لیے اور اس پلیٹ کو احتیاط اس کے اندر رکھیں گے کور کریں گے اٹھارہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پر آپ اس کو بیک کریں گے چاہیں تو اون میں بھی بیک کر سکتے ہیں ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے جلدی سے گپ تیار کریں گے جس کے لیے آدھا کپ میونیز اور تین کھانے کے چمچ چلی گارلک سوس میں نے یوز کی ہے چلی گارلک سوس اگر نہ ہوں تو ٹومیٹو کیچپ اور پھر ساتھ میں تھوڑی سی ہارٹ سوس یا چلی سوس آپ ڈالیں گے تو یہ مزیدار سی میون ہارٹ ڈپ تیار ہو جائے گی ایک سائٹ پر رکھتے ہیں یہاں پہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اور بیس منٹ میں زوردست قسم کی ہماری چیز بائر سٹرین وہ بیک ہو گئی ہیں احتیاط سے اس کو باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کو بنانا تو آسان ہے ہی لیکن یہ پیاری بہت لگتی ہے جو ڈپ ہم نے تیار کی تھی اس کی پرونٹوری سی ڈرائی پارسلی اور چلی فلیکس ڈالیں کلر چینج کرنے کے لئے آپ ماشاءاللہز کی لک چیک کریں اچھا جو چکن ہم نے یوز کی ہے وہ ایک پاؤ تھا اور اتنی چکن کی سٹفنگ میں آپ اس طرح کی دو پلیٹر تیار کر سکتے ہیں ہاف چکن کی سٹفنگ یوز ہوئی ہے یہ ایک پلیٹر بنانے میں تو بجٹ فرینلی ریسپی ہے خوبصورت ہے رمضان میں افطار کی دافتوں کے لئے یا ویکنڈز پہ بچوں کو ہوش کرنے کے لئے ایک بہترین آئیڈی ہے کھانے میں مزے دار ہے اور آپ بنانا بھی انجوئے کریں گے تو اس رمضان آپ نے یونیک اور نیو یہ ریسپی میرے کہنے پہ ضرور ضرور رائے کرنی ہے کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور بسند آئیں گی چکن چیز پائرس پلیٹر کی یہ ریسپی اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو پکچر لے کر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم میں ہوں مریم مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ویڈ پیشن اگر تو آپ لوگ رول سموسے پکورے کھا کے اور بنا کے بور ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ یونیک سے کرسپی تندوری چکن پائرس کی ریسپی شیئر کروں گی ایک پاؤ چکن سے آپ دیر سارے سنیکس بنا کے بچوں کے لئے اور افتار کے لئے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو آج پھر بینہ ٹائم ضائع کیے لا جواب اور زبردست قسم کی ریسپی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک پاؤ بونلس چکن ہے میں نے چکن برسٹ کا استعمال کیا جنہیں میں نے واش کر کے ڈرائے کر کے پھر وزن کیا اور پیسیز میں کٹ کر لیا بائٹ سائز پیسیز میں ایک کھانے کا چمچ گارے والا دہی شامل کریں گے لہسن اور ادر کی پیسٹ ایک چائے کا چمچ تازہ لیمون کا رسپیر چائے کا چمچ کشمیڑی لال مرچوں کا پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ گھر کا بناوا میجیکل گھرہ مسالہ ایک چھتھائی چائے کا چمچ حلدی پاؤڈر ایک چھتھائی چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر ایک چھتھائی چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقے کے حساب سے میں آپ سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ نمک مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے ہی شامل کیا کریں ان تمام چیزوں کو آپ مکس کر لیں اگر تو دہی گھارہ نہ ہو یا پھر آپ کو مکس کر کے لگے کہ یہ ٹھک نہیں ہے رنی ہے اس کی مارینیشن تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا کان فلار ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ سوپ کو تھک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے میں نے فیلال شامل نہیں کیا مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی لیکن اگر آپ کو لگے کہ بہت لکوڈی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ سپرنگ رول شیرز یا پھر سموسا پٹی جو بھی آپ کے پاس ہو آپ یوز کر سکتے ہیں میں تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی میرے پاس سپرنگ رول شیرز ہیں اس کو اوپر نیچے رکھ کے آپ نے سٹرپس میں اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب آپ نے اس کو کتنا چوڑا پتلا کیسے رکھنا ہے کتنا لمبا چھوٹا رکھنا ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جیسے آپ پسند کریں میں نے بہت باریک باریک اس کو کٹا ہے لیکن آپ جیسے چاہیں جیسے پسند کریں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو باریک باریک کٹ کیا ہے اگر تو آپ اس طرح سے سٹرپس کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے کی مدد سے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کینچی کی مدد سے بھی اس کو آسانی سے کٹ کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے آپ اسی طریقے سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میک شور کہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہاتھوں سے کھولنا ہے تاکہ آپس میں چپکی نہ رہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سموسا اور رول پٹی کو اگر کھلا چھوڑ دیں تو وہ ڈرائے ہو جاتی ہیں تو یہ تو بہت ہی باریک ہیں تو آپ نے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا یا تو فورن سے ہی یوز کر لیں جیسا کہ میں کرنے لگی ہوں یا پھر آپ اس کو کور کر کے رکھیں جو چکن میرینیٹ کیا تھا بس اتنی دیر ہی میں نے رسٹ دیا جتنی دیر مجھے اس کی کٹنگ کرنے میں لگی ہے چکن کے پیسز کو میں نے کٹ کی ہوئی سٹرپ سکی اوپر رکھا ہے اور پھر سے اس کو سٹرپ سے کور کر دیا اب ایک ایک پیس اٹھائیں گے ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے آپ نے اس کو دبا کے رول کر دینا بہت زور سے نہیں بس ہلکے ہاتھو اس طریقے سے اب جتنی اس پہ چپک نہیں ہوں گی چپک جائیں گی باقی آپ جٹر کے اتار دیں گے پھر سے چیک کریں ہلکے ہاتھو سے ہی آپ نے اس کو دبان ہے اسی میتھوڈ کو فولو کرتے وے تمام بولز آپ تیار کر لیں ایک پاؤ میں آپ 18 سے 20 چکن کے پیسز بنا سکتے ہیں میں نے زیادہ بڑے سائز کے نہیں رکھے تھے پیسز یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواؤں اس کو خورا سا شیک کریں تاکہ جو ایکسس ہیں اس کی اوپر کے ٹیسٹ کریں جب سٹک کے ارد گرد ببلز نظر آئیں تب آپ نے چیکن کے پیسز اس کے اندر ڈالنے اور اس کو تب تک تچ نہیں کرنا جب تک یہ کرسپی ہونا سٹارٹ نہ ہو جائیں میڈیم تو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا جب یہ شیپ ہولڈ کر لیں تب آپ نے سائیڈ کو چینج کرنا آپ ویڈیو میں دیکھیں یہ پچی نہیں ہے اس لئے میں اس کی سائیڈ کو چینج کی کرسپی ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے میڈیم تو میڈیم لو ہیٹ پہ آپ اس کو فرائے کرنا تھنڈے اویل میں نہیں ڈالنا اتنا فرائے کر لیں جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہے کوئی ٹیشو لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی ٹیشو پر اخبار نہیں استعمال کیا یہ نون گریسی اور کرسپی بنکے تیار ہوئے کیونکہ میں نے اس کو رائی ٹیمپریچر پہ فرائے کیا اور رائی ٹیمپریچر میڈیم ٹو میڈیم لو ہیٹ ہے اور فرائے کرتے ٹائم آپ نے آور مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ بینہ اون ایک اور یونیک چکن برڈ کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ ایک پاؤ چکن سے آپ دیر سارے سناک سائز میں یہ برڈ بنا سکتے ہیں یہ ریسیپی آپ کو انٹرنیٹ پہ ڈون رحمان الرحیم دو کپ میدہ جو کہ میں نے میری کپ سے میری کیا ہے وزد میں 300 گرام ہے اور ایک چائے کا چمچ انسٹنٹ ایسٹ آپ نے اس میں ایکٹیو ڈرائی ایسٹ کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے انسٹنٹ ایسٹ ایک چائے کا چمچ چینی شامل کریں گے اور نمک آدھی چائے کا چمچ بس یہی ڈرائی انگریڈین چائیں گے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے ایک چھتائی کپ دودھ جسے میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے دودھ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پہلے ان چیزوں کو دودھ سچے سے پانی ایک دم آپ نہیں ڈال دینا کچھ میدہ ہوتا جو زیادہ پانی لیتے کچھ کم لیتے تو اسی حساب سے ایڈ کریں گے جب آپ لگے کہ دو کی شکل میں آگیا ہے اس میں مزید پانی نہیں جائے گا تو ایک سے ڈیر کھانے کا چمچ کوکنگ آئل گی یا مکھن جو بھی آپ کا دل کر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈیر کھانے کا چمچ اس میں زتون کا تیل ایڈ کی اتنا گون لیں کہ اس میں اوئل اچھے سے جذب ہو جائے یہ تمام جو دو ہے یک جان ہو جائے اور ملائم ہو جائے ٹھیک ہے جیسے روٹی کے لئے آٹا گونتے ہیں بس ایسے اس کو ملائم کر کے آپ نے گون لینا ہے اکٹھا کریں اوپر سے ہلکا سا اوئل لگا دیں تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے کور کر رکھ دیں جب تک یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے ایک سے دو گھنٹے فیلنگ کے لئے ایک فرائی پین میں ایک 75 گرام تک ہونی چاہیے رف سی چاپ کر اس میں ایڈ کر دیں پیاز بھی اتنا پکا لیں کہ یہ سوفٹ ہو جائے براون نہیں کرنا ہری مرچوں کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ یا ذائقے کے مطابق دیپین کرتا کہ کتنی تیکھی مرچے یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا پکا لیں ہیٹ لو کر دیں دو ہیٹ پہ ایک کھانے کا چمچ میدہ ایڈ کریں گے اور لو ہیٹ پہ اس کی بنائی کر لیں گے اتنی کہ میدے کا کچھا پن ہتم ہو جائے جب میدے کا کچھا پن ہتم ہو جائے تو اس میں دودھ ایڈ کریں گے آدھا کپ اس میں دودھ آپ نے شامل کرنا ہے یاد رہے کہ ہیٹ ابھی ہم نے اس کی لو رکھی ہو ہے ایک دم سے اس کو ٹھک نہیں کرنا اچھے سے مکس کر لیں مسالے ایڈ کریں جس میں نمک ایڈ کریں آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے مطابق بھی آپ ڈال سکتے ہیں کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ جو کہ میں نے فرش کرن کر کے یوز کی ہیں آدھی چائے کا چمچ زیرا پاوڈر اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور اتنا پکا لیں کہ یہ تھک ہو جائے اچھے سے یہ تھک ہو گیا ایک پاؤ بونلس چکن اس کو مکس کر لینا یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو چیک کر وار دیتی اس کا ٹیکسٹر بہت گریمی ہے یہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے فلنگ کو رگنے ایک سائیڈ پہ ہی تھنڈی ہو جائے اور یہاں پہ اتنی دیر ہماری ڈو بھی ریڈی ہے دو سائز میں ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے آپ اس کو کسی سرفیس پہ تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر لیں اب اس کے بول بنا لیں اور بول بنا کے اچھے اس کو کور کر کے آٹھ سے دس منٹ کا ریس دیں گے تاکہ یہ پھر سے رائس ہو جائے ایک بول لیں گے تھوڑا سٹریچ کرنے اس کو ریکٹینگل شیپ میں کر لیں اس طرح سے ایک انڈا جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا برش کی مدد سے اپلائے کر دیں گے چکن کی فیلنگ جو کہ بہت اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہو ہے آپ نے فیلنگ کو تھنڈا کر کے استعمال کرنے کناروں سے ہٹا کے آپ آدھی جو فیلنگ ہے وہ اس کی اپلائے کر دیں گے اور پھر سے اس کی اپر بیٹ کیا ہوا انڈا لگا دیں گے ٹھیک ہے آدھی چکن کی فیلنگ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو آپ نے آہستہ آہستہ سے رول کر لینا یہ آنیون ہو تو اس طرح سے آپ شیپ اس کی ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر تیز چھوڑی کی مدد سے جو بھی آپ کو سائز رکھ 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 سکتے ہیں میں نے یہ سمول بائٹ سائز میں تیار کی ہیں کیونکہ یہ رمضان سپیشل ریسیپی ہے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے یا پھر ایز ایپیٹ آیز آپ اس سرف کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سے میں بنائے ہیں بیکنگ ٹرے میں لگا دیں پھر سے بیٹ کیا ہوا انڈ اپلائی کیا ہے تھوڑے سے تل بلیک کالے جو بھی آپ کے پاس لگا دیں بینا ون کے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو پڑھانے سے برطن ایک سٹینڈ رکھیں گے کور کر کے دس منٹ کے لیے اچھے سے گرم کر لیں جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے ٹریز کے اندر رکھ رکھنی ہے اور بریٹ کو آپ 35 سے 40 منٹ کے لیے میڈیم لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ بیگ کرنا ہے ٹھیک ہے ایئر فرائر میں بنانا چاہیں تو 350 فیرن ہائٹ مطلب کہ 180 سلسیس پہ 8 سے 10 منٹ میں آپ اسے بیگ کریں گے اوپر سے دیکھیں اس کی شیپ بہت پیاری آگئی ہے اور کلر بھی بہت پیارا آگیا ہے لیکن بیک سائیڈ پہ کلر لائٹ ہے تو اس لئے میں اس کو 3 سے 4 منٹ کے لئے بھیک کروں گی تاکہ دونہ طرف کلر آجائے سکرین میں جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ برڈ ہے یہ بینہ اون پتیلے میں بنائی ہیں لیفت ہینڈ سائیڈ والی چکن اور دو کپ میدے سے آپ لوگ اس طرح کے 20 بریڈ سناک بنا سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے بنانا بھی آسان ہے بجٹ میں رہ کے آپ لوگ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے رمضان میں افتار کے لیے یا دافتوں میں دس طرح سجانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنا کے مہمانوں کو امپریس کر سکتے ہیں میری یہ یونیک اور ایزی سی ریسپی آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور ڈرائے کرنی ہے چکن تو آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں چٹ پٹی مزہدار سی چنہ چار یا آلو چنہ چار بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ چٹنی اور میجک مسالہ مکس پیگر پہ ہی تیار کریں گے اسلام علیکم میں ہوں مریہ مزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے ساتھ بہت مزہدار اور جھٹ پٹ سے بنا محنت کے تیار کی جانے والی چنہ چار کی ریسپی شیئر کروں گی چینل پہ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آج پھر مزہدار قسم کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ کسی بھی برینڈ کا چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ زیرا پاودر ایک کھانے کا چمچ تھوڑا تک ٹرش کیا ہوا ہے کالا نمہ کیک چائے کا چمچ چلی فلکس ایک کھانے کا چمچ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں آج جس سے آپ ہاتھوں میں مسل کے پھر شامل کریں آدھی چائے کا چمچ مکس کریں کسی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے آپ پورا رمضان سے سے کسی بھی چنہ چار چ دہیں بڑے میں استعمال کر سکتے ہیں گرین چٹنی کے لیے ایک گٹھی دھنیے کی اچھے سے واش کر لیا اور ایک ہی گٹھی پودینے کی ہری مرچ اپنے ذائقی کے مطابق شامل کیجئے گا تازہ لیمون کا رس ایک چائے کا چمچ پانی تھرہ تھرہ سو اپنے ڈالنے ایک ساتھ ہی پانی چامل نہیں کر دینا نمک بھی اپنے ذائقی کے مطابق ڈالیں گے اور اسے بلنڈ کر لیں گے دنیا اور پودینہ تھرہ تھرہ کر کے آپ ایڈ کریں گے اور اس کی چٹنی تیار کر لیں گے دنیا کی آپ نے دنیا ساتھ میں ڈالنی ہے اور یہ دیکھیں گرین ہماری چٹنی تیار ہے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گارے والا دہیں ڈیر کا پاودر شگر ایڈ کریں گے ڈیر کھانے کا چمچ ذائقی کی مطابق اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے یہ مولائم ہو جے ڈیر کا بوئل کیے ہوئے چنے آلو ایک درمیان سائز کا بوئل کیا ہوا ربصہ میں نے چوب کر لیا ہے ایک چھتائک کا پیاس سلائس کی ہوئی دو سے تین کھانے کا چمچ بند کو بھی املی کا پلپ دو کھانے کا چمچ ذائقی کی مطابق جتنا بھی کھٹا کرنا ہے آپ کو ہری چھتنی جو تیار کی تھی ایک سے دو کھانے کا چمچ تازہ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ دنیا کے پتے اس میں ایڈ کر دیں اور پدینے کے پتے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں اپنے ذائقی کے مطابق اس میں ایڈ کر دیں جو میجک مسالہ مکس ریڈی کیا ہے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ برن کرتا کہ آپ کتنا سپائیسی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نمک ذائقے کے مطابق ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں اور یہ بہترین قسم کی چنہ چارٹ یا آلو چنہ چارٹ ہماری ریڈی ہے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر املی بھی ڈالی ہے چینی بھی ڈالی ہے تو ہمیں الہدہ سے کھٹی میٹی املی کی چٹنی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ انسٹنٹ ہے سب چیزیں ہم نے اسی ٹائم بنا کے اسی ٹائم یوز کی ہے لیکن یہ ریسپی آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ضرور درائے کرنی ہے اگر تو سٹریٹ سائیڈ والی آپ کو چنہ چارٹ پسند ہے تو یہ ریسپی بھی ضرور پسند آئے گی ریسپی اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو میرے سا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا آسانی سے گھر پہ فالو کر سکتا ہے بنا کے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ میری کافی پرانی ویڈیو ہے جو کہ وائرل رہی آج پینا میوزک کے شورٹ کر کے پھر سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ بھی بھی کے انجوئے کر سکے تو آج لا جواب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاؤ دہیں دھائی کھانے کا چمچ لہسن کی پیسٹ دو کھانے 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 کی پیسٹ تازہ لیمو کرس دو سڑھائی کھانے 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 سرکہ دو کھانے کھانے دنیا پاودر زیرا پاودر دو کھانے 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 گھر کا بناوا خوشبودار گرہ مسالہ ایک کھانے 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 چلی فلیکس ایک کھانے 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 نمک اپنے ذائقے کی مطابق آپ ایڈ کریں گے خلدی پاودر آدھی چاہ کھانے چاٹ مسالہ آدھی چاہ کھانے پیلا زردے کا مکس کر لیں چکن جو کہ میں ڈائی کلو چکن کی ریسیپی دے رہی ہوں یہ لگ ان تھائی کے پیسز ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس میں ڈیپ کٹ لگ لیں اور بہت اچھی طرح سے پہلے کٹ کے اندر آپ مرینیڈ اس کے اندر فل کریں گے اور پھر مسالہ ہاتھ سے رب کر لیں گے دائی کلو چکن کی ریسیپی ہے یہ لگ ان تھائی اب اسے کور کریں اور فریج میں رگنے کم سے کم چار گھنٹے یا اوور نائٹ رگ دیں گے تو زیادہ اچھا زائی کا آئے گا ٹھیک ہے فریج میں سے نکال کے فورن سے کک نہیں ہے اس لئے میں اس کو زیادہ بنا کے فریز کر لیتی ہوں زی پلوک بیگ میں ڈال کے آپ اسے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے یہاں پہ ایک فری پین جس میں کوئی کچھ بھی نہیں ڈالنا تھوڑا سا گرم کر کے جتنے بھی چکن کے پیسز آ جائیں گے اتنی ہی آپ نے سکند سیٹ کر دینے ہے میڈیم لو ہیٹ پہ 20 سے پچیس منٹ کے لیے کوک کر لیں چکن کے پیس پہ بھی دیپن کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹائم اپنے حساب سے اڈجسٹ کیجئے گا 20 منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر دی ہے پھر سے کور کر کے 20 پچیس منٹ کے لیے یا اتنی تیر کے لیے کوک کر لوں گی کہ چکن اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے تو یہ ٹائم انگ آپ نے خود اپنے حساب سے دیکھ نی ہے یہاں پہ چکن میرے حساب کے مطابق گل پانی بلکل رائے ہو جائے جب پانی رائے ہو جائے گا تو یہ سرف کرنے کے لیے جو چکن ہم نے فریزر میں سٹور کیا ہے آپ اس کو فریزر سے نکال کے فوراں سے کھ نہیں کریں گے تو آپ پہلے اس کو روم ٹمپریچر پہ آنے کا ویٹ کریں جب وہ روم چکن تیار ہو جاتا ہے رمضان افطار کے لیے یا پہ عید کی دافتوں کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے ویکنڈ پہ بھی آپ اسے بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میری وائرل رہی تھی اور الحمدلللہ ہزاروں لوگوں نے اسے ٹرائے بھی کیا ہوا ہے آپ لوگ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فی بیگ بھی شئر کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی چکن اگر آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ سوفٹ کرنا گلانا ہے تو تھوڑا زیادہ ٹائم کے لئے کو کر لیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گا ویڈیو کو آپ نے لائک کر شیئر کر دینا ہے اپنے فرنز اور فاملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا مریم کو دعا میں یاد رکھ گا خوش رہیں آباد